پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پارلیمٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارتی پائلٹ ابی نندن کی رہی کا اعلان کر دیا ہم از ای پیس جسٹر ہم اس کو کل رہا کرے لگے ہیں اندوستان بھارت اور جمعہ کو شام کے قریب آقابار کے راستے ابی نندن کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا پاکستان اسے جذبے خیر سگالی قرار دے رہا ہے وہیں بھارتیہ مانتا ہے کہ اس کے سخت روکنے پاکستان کو مجبور کر دیا بھارتی ایر مارچل کا ماننا ہے کہ پاکستان ابی نندن کو کسی خیر سگالی جذبے کے تحت نہیں بلکہ جنویہ کنونشن کے تحت رہا کیا ہے بھارت نے رہا ہی اعلان سے پہلے کہا تھا کہ پائلٹ پر ڈیل کی کوئی بات نہیں ہوگی ہم اس کی واپسی بغیر کسی شرط کے جلد جلد چاہتے ہیں ڈیل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ عمران خان کے اعلان کے کچھ منٹوباد وزیراعظم موڈی نے ایک تقریب میں کہا کہ ابھی ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا ہے آپ میں ایک پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرنے کی پرمپرہ ہوتی ہے اور پائلٹ پروجیکٹ ہونے کے بعد سکیلیبل کیا جاتے ہیں تو ابھی ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا ہے ابھی ریل کرنا ہے پہلے تو پریکٹس تھی اور ریل یہ ہے ایکچولی سٹیننگ وویشن آج کے ایوارڈ بھی جیتاؤں کو ہے ہم سب سٹیننگ وویشن دیں گے یعنی اس بیان کو بھی پائلٹ رہائی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے ابھی چھا نے کہا کہ کم وقت میں پائلٹ کے لیے واپس کا ماحول تیار کرنا یہ ہمارے لیے سفارتی فتح ہے جبکہ بھارتی میڈیا اسے بھارت کی بڑی جیت قرار دے رہا ہے وہی پاکستان کے ریلوے وزیر شیخ رجید نے کہا کہ اگر انہیں واپس کرنے کے بعد بھی بھارت نے حملہ کیا تو کیا ہوگا پرائیم منسٹر صاحب نے امن کی بات کی ہے وزیر خارجہ صاحب نے امن کی بات کی ہے پرائیم منسٹر صاحب نے ان کے ایک پائلٹ کو کل چھوڑنے کا بھی اعلان کیا ہے اور جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں اگر انڈیا فسٹ ہٹ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے جی لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان نے اپنی مرضی پر پائلٹ کو رہا کیا یا پھر بھارت کے دباؤ کی وجہ سے پائلٹ کو رہائی ملی دراصل عمران خان کے رہائی اعلان کے محضے گنڈے قبل امریکی صدر ڈونالٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بارت سے جلدی اچھی خبر ملنے والی ہے جبکہ دنیا کی طاقت فرطرین ممالک دونوں ممالک کے مابین کشیدی کو کم کرنے کے لیے رابطے میں دکھائی دیئے وہیں متحدہ عرب امرات جو کہ بھارت کا اتحادی بھی مانا جاتا ہے کہ پرنس کرون شیخ محمد بن زائد نے موڈی سے ٹیلی فونک بات کی اور ڈائلاغ کرنے پر زور دیا وہیں تیسرا ہے سعودی عرب جس کے کرون پرنس محمد بن سلمان کچھ ہفتے قبل پاکستان اور بھارت کے دورے پر آئے تھے اور اب آج ایک بار پھر سعودی وزیر خارجہ عبداللال جبیر ایم بی ایس کا اہم پیغام پاکستان کو دینے آئے ہیں جبکہ دوسری طرح بھارت میں سعودی مشیر نے جمعیرات کو موڈی سے ملاقات کی تھی ادھر بھارتی سیاسی پارٹیوں کا پائلٹ ابنندن کے ریاہی پر کیا ریاکشن رہا کانگریس نے کہا کہ ہمیں راحت ملی کہ پاکستان حکومت نے ہمارے پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا نوجود سنگھ سیدو نے کہا کہ امران خان آپ کی جذبے خیر سگالی نے عربو لوگوں کے لیے خوشی کا سامان پیدا کیا ہے صحافی راجدیب سردیسائی نے لکھا شاید ہم بھارتیوں کو یہ پسند نہیں آئے لیکن اخلاقی سطح پر امران خان کی جیت ہے ریاست سے عمر ابداللالہ نے لکھا کہ چلو امریکہ نے پائلٹ کی رہای کو یقینی بنا کر ہندوستان کو کشیدی خدم پرنے پر رازی کیا وہیں انہیں لکھا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ ابی نندن واپس گھر لوٹیں گے میں خوش ہوں امران خان نے ان کی رہای کا اعلان کیا محبوبہ مفتی نے ابی نندن کے رہای کو عظیم فیصلہ قرار دے کر کہا کہ میری نظر میں یہ مفاہمت کی ایک علامت ہے خوریت کانفرنس کے چیرمن میروائز عمر فاروق نے لکھا پاکستانی وزیراعظم امران خان کی طرح سے پائلٹ کے رہای کا فیصلہ خوش آئند ہے امید ہے بہتر احساس ہو اور جنگ کے بارل چھٹ جائیں اور مسئلے کشمیر پور امن ہلکی طرح بڑھے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پاکستان کے اس قدم کو میچور سٹپ قرار دیا اور کہا کہ اب بال بارد کے کوٹ میں آگئی ہے اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ بارد کا اگلے قدم کیا ہوگا درو ریپورٹ خبر اردو